بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے سٹوڈنٹ سپیج جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طبع کشان دیکھتے ہیں جی جناب بہت سے سٹوڈنٹ جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ سار ایڈورڈائزمنٹ کیوں نہیں آ رہی اور کیا وجہ ہے دیکھیں جی جو پہلے چیئرمین تھے جناب تفریق بال صاحب وہ ریٹائر ہو گئے جناب تقریبا آئی تھیں کوئی آٹھ جنوری کو یا اس سے پہلے چار جنوری کو چار فروری کوئے آئے تھے تو اس کے بعد جو ہے ابھی تک چیئرمین صاحب کی اپائنمنٹ نہیں ہوئی اور یہ جو جاب جہاں پہ موجود ہیں آپ کمی میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یاد رکھئے گا جو ایڈورڈائزمنٹ اب تک ساتھ آئی ہیں یہ پہلے والا جو چیئرمین تھا وہ اپروو کر گیا تھا لیکن آپ کے اپرووال نہ ہونے کی وجہ سے ایڈ بھی نہیں آ رہا تو جب تک چیئرمین صاحب نہیں آتے نیکس ایڈ بھی نہیں آئے گا تو آج کی ایکسپریس نیوز کے اندر جو ہے اخبار انہوں نے لگائی ہے جس کے اندر انہیں بتایا یہ یہاں پہ موجود ہے چیئرمین پنجاب پبلسرک کمیشن کا تقرر نہ ہو سکا امتیانی نظام ٹھپ اس کی ڈیڈیل میں چیک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ناب کے چیئرمین پنجاب پبلسرک کمیشن کا تقرر نہ ہو سکا پنجاب پبلسرک کمیشن میں چیئرمین کی تیناتی دو ماہ بعد بھی نہ ہو سکی تفصیلات کے مطابق چیئرمین جرنل ریٹائر زفر اقبال کی مدد ملازمات جو چودہ فروی کو ختم ہونے کے بعد ختم ہونے ختم ہونے کے بعد سے نئے چیئرمین کا تقرر عمل میں آر سکار نہ ہی کسی کو چیئرمین کا اضافی چاہ دیا گیا جس کی وجہ سے پی پی ایسی کا امتیانی نظام ٹھپ ہو کر رہ گیا پی ایم ایس پولیس اسسٹنٹ تحصیل دار دیگر امتیانات نہ ہو سکے نہ ہی سب انسپکٹر بلڈنگ انسپکٹر اور دیگر اثامی کا اشتیارات شائع ہو سکے مدوار موجود سکے مطلب یہ ہے کہ یہ اشتیارات جو شائع ہوں گے وہ چیئرمین کے اپروولز ہوتے ہیں پی پی ایسی میں کوئی بھی کام چیئرمین کے اپروولز کے بغیر نہیں ہوتا ٹھیک ہے لہذا چیئرمین موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے اشتیار بھی نہیں آرہے اور ہم ظاہر کہتے ہیں کال آئیڈا آ رہا ہے کال آئیڈا کال آئیڈا اس کے علاوہ سوشل ایمیڈیو پر بہت سے لوگ خلط پر خبریں پھلاتے ہیں اور میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب تک ایک اثنٹک خبر نہ ہے تب تک اس کے اوپر لائے نہ ککھ رہے ہیں برحال جی یہ اب خبر شائع ہو گئی ہے اس کے اوپر اور حکومت اس کو دیکھے گی ہے اور انشاءاللہ اس ماہ کے اندر جو ہے تیرمین کا تقرر ضرور ہو جائے گا اس کے بعد جناب بہت سے سٹوڈنٹ جو ایسپیرنٹس تیاری کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی آپ کو پتا ہے کہ کافی سر سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو اچھی سے اچھی جاب کی تلاش میں ہیں ٹھیک ہے اچھا جی آپ ہماری اکیڈمی کو تین طریقوں سے دو طریقوں سے جوائن کر سکتے ہیں نمبر فرسٹ پہ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے مطلب آنے والی جاب انٹیلی ایس افیسر بیچ سیکنڈ ایجوکیٹر ایکسائید انٹیکس انسپیکٹر کارپورل پولیس پرڈیکٹ اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر اسسٹنٹ لیبر افیسر لیبر انسپیکٹر پی ایم ایس جی کے اسسسٹنٹ ڈیکٹر لیبر ڈپٹی اکونٹر اور مہنی ادھر جاب ان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارا جناب فری سیمینار جو کہ بروز اتوار کو رات کے نو بجے زوم ایپ کے پر ہوگا تو یہ آپ جناب دو بینے کا فاسٹ ٹیک سیشن اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایک یہ طریقہ ہے ایسے تمام اسپیرنٹ جو ہمارے پرانے سٹوڈنٹ اور اور سٹوڈنٹ ہیں یہ آفر ان کے لیے کیونکہ اگر آپ نے سیشن لی ہوگا اور آپ کی تیاری اچھی ہے تو آپ صرف ٹیسٹ سیشن کے دروان دکھتے ہیں اس کے اندر ہم آپ کو مانٹیریل شیئر کیا کریں گے اور اگلے دن ٹیسٹ ہو گئے اس کا بقیدہ غاز جکم مارس سے ہو رہا ہے کہ تمام طلبہ کو جو ہے ٹیسٹ پہلے نوٹس بھیجے جائیں گے پھر اس میں ٹیسٹ لی جائے گا جس میں سے ہم دو دار سولہ سے دو دار اس کے تمام مارڈل پیپر کچھ ویب سائٹ سے اور اسی طرح کچھ اور نوٹس ہوں گے وہ آپ کو بھیجیں گے اس میں کلاس چلاس کوئی نہیں ہوگی نہ ہی اس کا کوئی لینک کہے گا اس کو جوائن کرنے کے لیے یہ پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے آپ فیس کو ادا کر کے اس کا سکرین شاٹ اپنا نیم کوالیفکیشن اور سیٹی کا نام بتائیں گے آپ کو گروپ میڈ کا دی جائے گا دوسرا جو سیمینار ہے ہمارا سیمینار کا لینک دیا ہوئے جناب یہ وارس ایپ کا نمبر بھی دیا ہوئے اس کو آپ جوائن کر لیں تاکہ آپ بھی اس کا حصہ بند کریں جی جناب ہمارے پاس جو پیچ ون چال رہا ہے اس کا ہم یہ دیکھیں یہ ہمارا ریزارٹ چھبیس کو جو ٹیسٹ ہوا تھا اس کا ہم پر کہتا ہے ریزارٹ بنا دیں آپ کی اتنے نمبر آئے ہیں اور آپ نے اتنے لیے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے ریزارٹ شیئر کیا تو ایک کامٹس میں نے چیک کیا پتہ نہیں کس کا تھا کہ سٹوڈنٹ جو ہے نکل مارک کرتے ہوں کہ جناب بات یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں وہ بڑے میچور ہیں اس عمر میں نکل لگتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لہذا نکل کرنے سے بہتر ہے لوگ غلط کر دیتے ہیں لیکن نکل نہیں کرتے ہیں لہذا آپ لوگ بھی جوائن کر سکتے ہیں تینکیو بہت جناب بہت شکریہ اور انشاءاللہ ہماری ملاقات جو ہے جناب نیکسٹ ہوگی تب تک ہمیں اجازت دیجئے اور انشاءاللہ ہمارے پاس جیسے بھی کوئی چیز مجود ہوتی ہے ہم آپ کو اس کے بارے میں علومات فرام کرتے ہیں تینکیو بہت شکریہ اللہ حافظ